بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محمود احمد سے قبریں سنیے ابتدا میں پیش خدمتیں اہم خبروں کی سرکیاں بسم امیر نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارک بات کا برخی پیغام ارسال کیا ہے قطر نے سومالیہ کے دارالحکومت مغدیشوں میں بم دھماکی اور سعوبی عرب کے اوہا انٹرنیشنل ائرپورٹ کو نشانہ بنانی کی کوشش کی شدید مضمت کی ہے وزیر سہت نے قطر ہیلتھ دو ہزار بائیس اور دوسری قطر پبلک ہیلتھ کانفرنس کا افتتاح کیا ہے جس میں چار ہزار سے زیادہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز عملی طور پر شرکت کر رہے ہیں اور امریکہ کے صدر نے روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے خرچک پریش نظر اپنے شہریوں کو یوکرین سے فوری طور پر چلے جانی کی ہدایت کی ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبزیں نشک کی جائیں گے لیجے باپ تفصیل سے خبریں سنیے صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو ان کے ملک کے قومی دنک موقع پر مبارک بارک کا برقی پیغام ارسال کیا ہے نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمدالتانی اور وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے بھی اس موقع مناسبت سے ایران کے صدر کے نام مبارک بارک کے برقی تغامات روانہ کیے ہیں وزیر مواصلات جاسم بن سیف السلیتی سے عوامی جمہوریہ کانگو کے نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ کرسٹوپ پلانا نے ملاقات کی ہے جس میں دونوں ملکوں کے درمیان مواصلات، ٹرانسپورٹ سروسیز، بندرگاہوں اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں دو طرف تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں گورخوز کیا کیا ہے معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولوہ بنت راشد الخاطر سے دوہا میں مصر کے سفیر کمال الدین الشربینی نے ملاقات کی ہے جس میں دونوں ملکوں کے دو طرف تعاون کے تعلقات اور متعدد علاقائی اور بین الاقوامی آمور کا جائجہ لیا کیا ہے مصر کے سفیر نے افغانستان کو انسانی ہمدردی کے تحت امداد فرام کرنے کے چلچلے میں قطر کی کوششوں کی تعریف کی معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولوہ بنت راشد الخاطر سے برطانیہ کے خصوصی ایلچی برائے قہد کی روک تھام اور انسانی امور نکڈائر نے ملاقات کی ہے جس میں افغانستان میں برطانیہ کے سفیر یوگو شارٹر بھی شریک ہوئے اس ملاقات کے دوران افغانستان سے متعلق تازہ ترین حالات کا جائجہ لیا گیا خاص طور پر انسانی ہمدردی کے تحت مدد فرام کرنے میں قطر کی کوششوں انسانی حقوق خاص طور پر افغانستان میں خواتین کی تعلیم کے معاملے میں ترفین کے درمیان تعاون کا جائجہ لیا گیا وزارت داخلہ کے انڈر سیکریٹری اور لخویہ فورس کے کمانڈر میجر جنرل عبدالعزیز بن فیصل آلتانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ یوران کے پناہگزینوں اور امیگریشن معاملات کے وزیر نوٹس مسٹر آچین ملاقات کی ہے جس میں دو طرف تعلقات اور مشترکہ دلچسپیک متعدد امور پر تباہ دے خیال کیا گیا قطر نے سومالیہ کے دار الحکومت مغدیشوں میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید مضمت کی ہے اس دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں اس حکومتی مواقف کا عیادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد دہشتگردی اور ہر قسم کی تخریبی اور مجرمانہ کاروائیوں کو مصرد کرتا ہے خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں بیان میں ریاست قطر کی جانب سے ہلاک شدگان کی فیملیز سومالیہ کے حکومت اور عوام کے ساتھ تازیت کی گئی ہے اور زخمیوں کی جلد سے احتیابی کے لیے نکھ خواہشات کا ادھار کیا گیا ہے قطر نے برادر ملک سعودی عرب کے جبوب مغدیش میں واقع ابحا انٹرنیشنل ائرپورٹ کو نشانہ بنانی کی کوشش کی شدید مضمت کی ہے وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں ائرپورٹ کو نشانہ بنانی کی کوشش کو بین لقوامی حصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی اور شہریوں کے خلاف تخریبی کاروائی تخریب کاری کی ایک خطرناک کاروائی قرار دیا گیا ہے وزارت خارجہ کے بیان میں حکومت کے اس موقع کا عیادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشابق دہشتگردی اور ہر طرح کی مجرمانہ اور تخریبی کاروائیوں کو مسترد کرتا ہے خواہ ان کی وجوہات و مقاصد کچھ بھی ہوں رائٹرز خبرسائی ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق ابحا انٹرنیشنل ائرپورٹ کو نشانہ برانی کیلئے بھیجے گئے ڈرون تیارے کو ائر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے فضاہی میں تباہ کرنے کے دوران بارہ اشخاص زخمی ہو گئے یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کل قطر ہیلتھ دو ہزار بائیس اور دوسری قطر پبلک ہیلتھ کانفرنس کا اعتطاق کیا اس واقعے پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر فیفا قطر ورڈ کپ دو ہزار بائیس کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے کلیدی رول ادا کر رہا ہے قطر ہیلتھ دو ہزار بائیس اور دوسری قطر پبلک ہیلتھ کانفرنس میں چار ہزار سے زیادہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز عملی طور پر شرکت کر رہے ہیں اس چار روزہ کانفرنس کا انقاد سہت کی دیکھ بیال کے شعبے کی فیفا ورڈ کپ دو ہزار بائیس کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا ہے وزارت تعلیم اور آلہ تعلیم نے کرونا وائرس وبائی مرز کے آغاز سے پہلے کی طرح سکول ڈے کو نارمل ٹائم پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس پر اتوار بیس فروری سے عمل شروع ہو جائے گا وزارت تعلیم اور آلہ تعلیم نے طلبہ کو فیزیکل ایڈوکیشن کی تعلیم دینے اور غیر نسابی اسکور ایکٹیویٹیز کو بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ ملک کے اندر کرونا وائرس کی تازہ ترین بہتر صورتحال اور وزارت سہت کے مشورے کی روشنی میں کیا گیا ہے لبنان کی نیشنل لائبریری کی ایمالتوں کی مرمت کا کام مکمل کیا جانے کے بعد اسے دوبارہ کھول دیا گیا ہے اس لائبریری کو بیروت کی بندرگاہ میں دھواکے کے نتیجے میں غیر معمولی نقصان ہوا تھا قطر اور تنازیات والے علاقوں میں ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی اتحاد ایل آئی پی ایچ کے مشترکہ مالی تعاون سے لائبریری کی بحالی کا کام مکمل کیا گیا ہے بیروت میں قطر کے سفارتخانی کے قائم مقام نازم العمور علی محمد المطبع نے نیشنل لائبریری کی دوبارہ افتتائی تقریب میں قطر کی نوائنگی کی تقریب میں اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہوئے لبنان کے وزیر عظم نجیب مکاتی نے نیشنل لائبریری کی بحالی اور اسے مزید بہتر بنانے کی سلسلے میں قطر اور ایل آئی پی ایچ فارمڈیشن کی جانب سے مالی معاونت کے لیے شکریہ ادا کیا لبنان کے وزیر ثقافت محمد المرتضی نے کہا کہ ہم قطر کے شکرگزار ہیں جس نے لائبریری کی بحالی کے لیے دو مرتبہ آتیا دیا پہلی بار سن 2008 میں اور دوسری مرتبہ ایک سال پہلے ایل آئی پی ایچ فاؤنڈیشن کے تعاون سے لبنان کے صدر جنرل مشل عون نے دسمبر 2018 میں نیشنل لائبریری کا افتتا کیا تھا جس کی بحالی اور ترقی کے منصوبے کے لیے قطر نے 25 ملین ڈالر کی رقم دی تھی یمن کے حسی باغیوں کے جانب سے متحدہ عرب امارات پر بیلسٹنگ میزائلوں اور ڈرون تیاروں سے لگاتار حملوں کے بعد امریکہ نے متحدہ عرب امارات کے لیے فوجی مدد میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے امریکی سنٹرل کمان کے کمانڈر ان چیف جنرل فرینک میکنزی نے متحدہ عرب امارات کی فوجی امداد کے معاملے میں باتچیت کے لیے ابودابی کا دورہ کیا ہے یاد رہے کہ جمن کی ساتھ سالہ لڑائی میں حوسی باغی سرکاری فورسز کے خلاف برسرے پیکار ہیں سرکاری فورسز کو سعودی عرب کی قیادت میں ایک عرب اتحاد کی مدد حاصل ہے اس اتحاد میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر او ایس سی ایچ آر نے افغانستان میں چار خواتین ایکٹیویسٹس اور ان کے رشتداروں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے جنہیں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد گزشتہ ماہ خواتین کے حقوق کے لیے مظاہروں کے دوران حراست میں لیا گیا تھا ویڈ سی ایچ آر کی ترجمان لیس تھروسل نے جنیوہ میں صحافیوں سے بات چیز کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان خواتین کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ترجمان نے ان خواتین اور ان کے خاندانوں کے افراد کی سرابتی کے آوازے سے تشویش کا اظہار کیا ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے خرچے کے پیش نظر وہاں پر موجود اپنے شہرین کو یوکرین سے فوری طور پر چلے جانی تھی رائی کی امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایک نئی ٹریبل ایڈوائزری میں کہا ہے کہ یوکرین پر حدود کے ملکنہ حملے کے خرچے کے وجہ سے امریکی شہریوں کو چاہیے کہ وہ فی الحال یوکرین کا سفر نہ کریں اور جو امریکی شہری اس وقت وہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کمرشل یا پرائیویٹ ذرائع سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں یاد نہیں ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے ان خدشات کا مسلسل اظہار کیا جا رہا ہے کہ روس کسی بھی وقت اچانک یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے ادھر روس نے کل جمعیرات کے دن سے بیلاروس میں جنگی مشکیں شروع کر دی ہیں جو دس روز تک جاری رہیں گی اس کے علاوہ روس نے اپنی بحرِ اسفت بندرگاہ پر چھ جنگی بحری جہاز بھی لنگر انداز کر دیے ہیں اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں قطر موٹر اور موٹر بائک فیڈریشن کے صدر عبد الرحمن المنائی نے کل تنتالیسویں قطر انٹرنیشنل ریلی کا لوسیل انٹرنیشنل سرکٹ میں باقاعدہ آغاز کیا قطر کے معروف ریلی ڈرائیور ناصر الارتیہ کے علاوہ عبدالعزیز الکواری اور خالف اسویدی یہ ریلی کل تک سے جاری رہے گی کل قطر فوٹبال اسوسییشن کیو ایف اے کے پریزیڈن شیخ حمد بن خلیفہ بن احمد آلتانی نے دوہزاری کی دوہزار بائیس سیزن کے جنرل اسمبلی کے عام اجلاس کی صدارت کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مناقت کیے گئے اس اجلاس میں ایف اے کی ایگزیکیٹیو سمیٹی کے ممبران اور تمام کلبوں کے نوائن دلیشن کٹیو